بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں آپ کے ساتھ انیقہ نصار ایک بار پھر آپ کو باقبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے قومی سلامتی کے اجلاس کی قومی سلامتی کانسل کا اجلاس ہوا وزیر آزم نواز شریف نے کافی امپورٹن باتیں کی والخصوص کشمیر کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ منتظر ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان وزیر آزم نواز شریف نے قومی سلامتی کے امور کے اوپر تو ڈسکشن کی ہی کی لیکن کشمیر زیر بحث رہا اور کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کے حوالے سے بھی بات ہوئی اس کو عالمی سطح پر عالمی فورم پر اٹھانے کی بھی بات کی گئی اور ساتھی ساتھ وزیر آزم صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے لیے نوٹس لیا جائے عالمی برادری اور فیکس فائنڈنگ کمیشن کو کشمیر بھیجا جائے تاکہ یہ اس چیز کا اندازہ لگا سکے کہ کتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی پامالی کی ہر حد بھارت نے پار کر دی اس کے علاوہ آرمی چیز صاحب کے ساتھ بھی وان آن وان ملاقات کے بارے میں بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں بگیڈیا ریٹائر فاروق عمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد آرمی چیف کے ساتھ وان آن وان ملاقات بھی کشمیر کا معاملہ زیر بحث رہا لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پہ وزیراعظم صاحب کا پہلے جو بیان آیا وہ کچھ دیر سے آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اگر آپ کو یاد ہو پرامشور صاحب کا ایک وہ ریکارڈڈ میسیج بھی آنا تھا جب بیس چولائی کو بلیک ڈے یومے سیاب زور ہو رہا تھا اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ریکارڈڈ میسیج آئے نہیں اس نے تو بلکہ انہوں نے خطاب بھی کرنا تھا وہ خطاب بھی نہیں ہے ریکارڈڈ میسیج بھی نہیں آیا دیکھیں یہ جو نیشنل سیکرورٹی میٹنگ ہوئی ہے نا یہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے پرامشور آفیس سے it was all about انڈینا اککپائیٹ کشمیر میرا نہیں خیال ہے کہ تینوں سرز چیز کو دی آئی ایس آئی کو اور یہ تمام سینر جو ہیں ان کو جو بلائے گئے اس کام کے لیے کہ یہ روایتی باتیں جو ہیں دیکھیں نا یہ سب روایتی باتیں ہیں کہ وائلیشن نے اپنا ہو رہی ہے انڈیا میں انٹر نے اپنا اککپائیٹ کشمیر میں ہومن رائٹس کی اور جناب پلیبیسٹ ہوگا رائے شمالی ہوگی اندر دی یونیٹی نیشن یہ تمام پرانی چیزیں ہیں یہ پہلے بھی پرامشور صاحب کی مرتبہ کیا چکے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ پرامشور اور پاکستان اور آرمی چیف کے درمیان جو ون آن ون ملاقاتی اس میں کیا باتیں ڈسکس ہوئیں میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں کے بارے میں کیا بات چیز ہوتی ہے آفانستان پر بریفنگ دی گئی ہے آفانستان پر کیا ایسے اہم فیصلے وہ سامنے آئے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جو اتنا حالات خراب ہوئے ان کے بارے میں کیا فیصلے ہیں ان کے بارے میں ان تمام میجر ایشیوز کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے اندر جہاں کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو پولیٹیو چیز ہے کہ جو اوائی سی اپنا کانٹیکٹ ڈروپ ہے ان کے بہار پر یوریٹی نیشن ہیومن رائٹس ہے ان کو پروچ کیا جائے گا گورنمنٹ اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے اقدامات سے بہتر تھا کہ فیصلہ ہوتا کہ ہم اسلام آباد میں اوائی سی کم از کم اوائی سی فورن نیسٹر لیول کی کانفرنٹ بلائیں گے اور تمام اسلامی موالی کو آن بورڈ لیں گے اب آپ دیکھیں حالات اوائی سی بھی تو ٹوٹلیز ڈرائگن بولا جاتا ہے نہیں وہ اکیپات صحیح ہے لیکن چلیں پھر بھی ایک وڈی تو موجود ہے لیکن آپ دیکھیں فاطمی صاحب جو ہیں وہ بلا رہے ہیں تمام اسلامی موالی کے ایمبیسٹرز کو اور ان کو بریف کر رہے ہیں ایک بھی پاکستان کے علاوہ اسلامی ملک مجھے بتا دیں اردوگان صاحب اپنے مسائل میں ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں ہے کسی نے کنڈیم کیا ہوا اگر صرف ترکی کی بات کریں باقی مسلمان ملک بھی اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اتحاد نہیں آ پا رہا لیکن تنویر صاحب وہ صحت یابی کی دعا بھی کی آرمی چیف صاحب نے نواز شریف صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا اس سے تو لگتا ہے سیول ملٹری تناؤ اس طرح نہیں ہے جس طرح باتیں کی جاری دیکھیں نواز شریف صاحب بھی صحت یاب ہو رہے ہیں اور سیول ملٹری ریلیشن بھی صحت یاب ہو رہے ہیں اور یہ دونوں کی صحت جو ہے پاکستان کے لیے ایک نیک جگون ہے دیکھیں میں فاروق صاحب سے تھوڑا سا ڈیس اگری کر رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ چلو اٹلیسٹ کام تو شروع ہوا پاکستان کی حکومت کام کر رہی ہے سیاسی اور اسکری قیادت ملکے بیٹھے ہیں پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر دونوں کی بلکل یکسا سوچ ہے اور دونوں نے ایک کنسنسز ان میں نظر آیا ہے پھر یہ کہ جو بیان دیا ہے وہ بیان بہت تفصیل ہے اس کے اندر اور نواز شریف صاحب نے کل جو تقریر کی ہے ازاد کشمیر میں انہوں نے اس الزام کو دھونے کی کوشش کی ہے کہ کشمیر کے لیے وہ اپنی زبان نہیں کھول رہے ہیں بلکہ وہ تو ایک ذرا ایک قدم آگے بڑے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ کشمیر کو پاکستان بننے کا حصہ بننے کا انتظار کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کی سٹیٹر پولیسی نہیں ہے پاکستان تو کہتا ہے کہ وہاں رائے جمعری ہو اور جو فیصلہ ہو اس کو ہم قبول کریں گے اقوام تعدہ کی قرار دا دیں یہی پاکستان کا قومی موقع ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مودی کے یار نہیں ہیں وہ کشمیر کے مفادار ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک عجیب واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ خرشید کا زوری وزیر خارجہ تھے پرویز مشرف کے دور میں یہ سلامتی کونسل کے اجلاس کو صدارت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جناب میں تو کل کشمیر کی قرار داد یہ ٹیک اپ کروں گا چونکہ ایجنڈہ میں نے بنانا ہوتا ہے جو سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کر رہا ہوتا ہے تو میں کروں گا فورن آفس والے ان کے پاؤں پڑ گئے انہوں نے کہا خدا کے لیے کشمیر کی قرار داد قوام تعدہ میں نہ لائیے گا کیونکہ ہمارے پاس تو بینل قوامی حمایتی حاصل نہیں ہے ہم نعرے مارتے ہیں ہم نعرے لگواتے ہیں ہم بیانات دیتے ہیں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان بیانات سے آگے بڑھ کے عملی اقدامات کتنے ہیں اور عملی اقدامات جو ہیں دیکھئے کیا آپ کے پاس کشمیر کی قرار دادیں کتنی موثر ہیں کیا آپ اس میں فورن آفس کو موقع دے رہے گی آپ نے بینل قوامی سپورٹ کی بات کی بینل قوامی سپورٹ تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم ڈپلوماتیکلی لابینگ نہیں کر سکے وہاں انڈیا جو ہے وہ لابینگ کر رہا ہے امریکن سینٹ کے اندر ان کے لابیئس بیٹھے ہوئے ہیں امریکن پارلیمنٹ میں ان کے لابیئس بیٹھے ہیں ہم جب تک لابینگ نہیں کریں گے تب تک خالی بیانات دینے سے تو کچھ نہیں ہونا ہے نہیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے لابینگ میں ہونی چاہیے ہمارے وہاں پر جو یونیٹ نیشن سکر میں جو ڈاکٹر ملیل ہوگی ہے ہمارے امریکہ میں سفیر ہیں یہ تمام ان کو اپنا کام تو کرنا چاہیے ایکٹیویٹ کریں پرو پاکستان لابی کو لیکن میں تنویر صاحب کے اس پونٹ کو میں ایک زینی کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ سیول ملٹری لیڈیشپ اکٹھے ہوئے ہیں اور کشمیر پہ کنسن اور بھائی کشمیر سے تو نائنٹین فورٹی سیون کے بعد کوئی بھی سیول گورنٹ ہو کوئی بھی ملٹری گورنٹ ہو کوئی بھی آرمی چیف ہو پاکستان میں کشمیر کے اوپر تو کوئی دو رائے ہیں نہیں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نوازشید صاحب نے کہا تو کل میں نے خود سنا تھا انہیں کہا تھا کشمیر بنے گا پاکستان آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری پالوسی نہیں ہے مشرف دور میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس بات پہ رضا مند ہو گئی تھی کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہ بنے اور کشمیر انڈیا کا حصہ بھی نہ بنے اس کو اٹانومی سٹیٹس دے دیا جائے وہ جو بارہ تیرہ نکات تھے جو بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے ہوئے تھے اب جو باتیں کل کے سلامتی کانسل کے جلاس میں ہوئی ہیں یہ پاکستان کی ماضی کی پوزیشن سے فرق ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نعرہ لگانا کہ ہم ہزار سال تک جنگ کریں گے یہ سیاسی بیانبازی ہے اس سے کشمیر کے مسئلے کو فائدہ رہے ہیں بات یہ ہے عملی اقدامات جن کی کشمیر پر ضرورت ہے عملی اقدامات کی بات کی ایکچلی ہون ہے کہ پاکستان کی قوم کیا توقع کرتی ہے بھئی جب نوازشیر صاحب لندن میں تھے زیر علاج تھے تو میرا خواہد ہے دو تین مرتبہ ان کی پرائیمشن موڈی کے ساتھ ٹیلی فون بھی بات چیت ہوئے ہیں خیر خیر دیت دریافت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ انہوں نے شکریہ ادا کی کہ آپ نے فون کے ان کی طرح سے بوکے بھی آئے بھئی نوازشیر صاحب کی جگہ اگر میں ہوتا یا کوئی اور پاکستانی ہوتا میں فون اٹھاتا اور کہتا موڈی صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں انڈین اوکوپائیڈ تشویر میں اس چیز کو آپ بند کریں کیونکہ پاکستان میں ہمیں بڑی تشویر ہے پاکستان کے لوگ بہت بسرے میں آپ مظالم وہاں پہ ڈاریں آپ انڈین آرمی کو وہاں پہ اس سے روکیں اور وہاں سے انڈیا کا جواب ہاتھ ہے سری لنکا میں تھے ہمارے محترم پرائم شرط ہے سری لنکا میں وہاں سے ابھی پتھان کورٹ کو آپریشن ختم ہوئے یہ جڑی تھا آپریشن وہاں سے ہمیں فون کر گیا کہ جناب ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے یہاں کشمیر پہ کیوں نہیں فون کرتا کہیں ایسا تو نہیں ہے جس بیان کی بات کر رہے ہیں تنویس صاحب وہ بیان اس لیے دے دیا ہو کیونکہ ازاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر بہت سارے اور بیانات لگی ہیں سیاسی مسئلہ تھی ہے بھائی سمجھا کریں ان کانگریس کے ایک رکن تھے ان کانگریس کے ایک رکن کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جناب یہ کشمیر کے اندر جو حکومت ہے اس کو کشمیری عوام کی بات کرنی چاہیے تھی یہ تو گولیاں برساری عوام پہ اس لیے رائے شماری کشمیر کے مسئلے کا حل ہے کشمیر کا اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو وہاں رائے شماری کرا دیجئے چاند منٹوں کے اندر اس کو اپنا بیان بدلنا پڑ گیا دباؤ کے تحت اور اس نے کہا جی رائے شماری سے مراد مذاکرات تھے میری مراد یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بٹن دبا کے ایک ٹیلی فون کال کر کے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے مودی اکیلہ ہے جو انڈیا کے اندر فیصلے کر رہا ہے اور کشمیر پولیسی کو اکیلہ ایک نواز شریف کے ٹیلی فون کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں عالمی تعلقات کی دنیا اس طرح فیصلے نہیں ہوتے یہاں یہ جو یہاں پہ پاکستان ہو کہہ رہا ہے گرفیو لگا ہوا ہے چودہ دن سے ہردال ہے وہاں پہ چھروں والی گولیاں کر کے بچیوں کے چلنی کر دیا ہے ان کو اور وہاں پہ جو مواصلات کا نظام نہیں ہے کھانے پینے کی عدویات کی قلت ہے اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ عالمی دنیا سے مضمتی کروا دیں اور ہم ایفریکٹ فائنڈنگ میشن جو ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایک ٹیلی فون اٹھائیں ہاٹ لائن پہ کہیں موڈی صاحب یہ مظالم بند کریں دنیا کے لئے پاکستان کے عوام کے دلوں کی خات دلوں رکھنے کے لئے کمستان آپ ایک یہ کال کر دیں میری بات سننے میری بات سننے میری بات سننے ایٹ تی ہائیس لیول یہ بات ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے عام آپ ان کو بھیج سکتے ہیں کیوں کہ توفیہ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں عالمی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے عالمی دنیا کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جنرلی دیشترگردی کے خلاف ہیں عالمی دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر پہ ہم مخلص ہیں سیسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے ہیں عالمی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کے مسلمہ اصول ہیں ہم اس کے مطابق اس کیس کو عالمی دنیا پیسے پہ چلتی ہے اور پیسہ ان کو انڈیا میں نظر آ رہا ہے پاکستان میں نہیں نظر آ رہا پیسہ وہاں نظر آئے گا تو پھر ہماری حمایت کیسے کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ سے تمہیں اتفاق نہیں کر سکتا کیونکہ بات یہ ہے کہ محض یہ فیکٹرز نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ عالمی دنیا کے مفادات وابستہ ہیں کئی مثالیں ایسی ہیں جہاں پہ عالمی دنیا نے انڈیا کے مفادات کے خلاف آپ یہ کشمیر پہ تو بہت ہو رہا کہ ویسے بھی پوائنٹ سکورنگ سیاسی ہو جیے تمام سیاسی مسئلے تھی بھی ہیں بیچ میں سیئی ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین کو انفرمیشن کے لیے کل فنانشل ٹائمز میں ایک بڑا لیڈنگ آرٹیکل چھپا ہے جس کو آخر کیا پاکستان سے ہمارے انٹرنیشنل ڈیفنس کارسپونڈنٹ اپنا فران بخالی صاحب اور دو چینیز بیجنگ سے اس کا ٹائٹل سن لے چینہ ارجز پاکستان ٹو گف دی آرمی دی لیڈ رول دیکھیں وہ یہ بتا رہے ہیں بیجنگ سے بیٹھ کے کہ چینیز کو تشویش ہے ہم نے کل بھی اس کے بات کی تھی کہ سی پیک اوپر معاملات سلو چل رہے ہیں کئی پروجیکٹس ہیں چینیز سفیر نے تردید کر دی چینیز سفیر نے تردید کر دی تردید کر دی لیکن یہ چینیز ایکسپورٹ بیجنگ سے بتا رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہی کہ صرف فوج سی پیک کو کنٹرول کریں جو صرف سویر گورنمنٹ کریں بہتر آپشن ہے کہ سی پیک دیولپنٹ آتھارٹی اکٹھے بیٹھے اکٹھے بیٹھے دونوں سیول میلٹری تعلقات لیکن آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا لیکن یہ تو آئین کیسا تعلق ہوں نہیں یہ تک ایڈنسٹریٹیو میں یہ رہا ہے چیک ہے بارو سیول میلٹری تعلقات کی بات جہاں سی پیک کے حوالے سے آتی ہے تو سیول میلٹری تعلقات کی بات آتی ہے سندھ میں بھی اور سندھ میں ہمیشہ رینجرز کی جو اختیارات ہیں ان کی توسیق کے لیے کئی پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کے اپروول آتی ہے کہ رینجرز کے اختیارات کے اندر جو ہے آگے اس کو توسیق کی جائے گی اب اسی طرح کی بات سامنے آ رہی ہے اور قائم علی شاہ صاحب کی پور کمانڈر صاحب سے کراچی کے میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے اندر کچھ باتیں کہی گئیں اور ان باتوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مشاورت کے بعد ہی ہم کچھ ڈیسائیڈ کرنے سکیں گے قائم علی شاہ صاحب نے بلاول صاحب سے مشاورت کی اور اس کے بعد دونوں دبائے روانہ ہو گئے فاروق صاحب یہ پھر تناؤ بڑھنے جا رہے ہیں سندھ حکومت فیڈرل حکومت اور رینجرز کے در میں بلکل وہ تو نظر آ رہا ہے بڑا کلیر ہے سامنے صرف مسئلہ کیا ہے کہ کراچی تک وہ کہتے ہیں آپ محدود رہیں لیکن ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کیونکہ کرنلز پھیل گئے پوری انٹیریرز سندھ میں اور کرپشن اور دہشت گردی کا اپس میں بڑا سٹرانگ نیچسز ہے جو ختم نہیں ہو رہا سیاستدار اس میں ملوث ہیں یہ اندر انٹیریرز میں جانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ اندر انٹیریرز سندھ میں جانے کو تیار نہیں ہے اس کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے یہ اپنا سندھ کی پیپلز پارٹی کے جو گورمنٹ ہے لیکن فیڈرل گورمنٹ نے کیا کہا فیڈرل گورمنٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم بالکل جو فیڈرل جو بھی لاؤز ہیں ان کے تحت ہم رینجرز کو آتھرائز کریں گے اور رینجرز کارروائی کریں گے ایک تو یہ بات دوسرا سپریم کورٹ کا جو کیس چل بھی ہے کراچی بردمی کا اس میں تو بڑا کلیر رہا اب وہ تو سپریم کورٹ کے اتھارٹی کو پر بھی آپ جا کے انٹیوز سے انہیں آپریٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تشویش کے بات ہے کہ جناب یہ تمام پیپلز پارٹی کے جو ٹاپ چلیں میں کہہ دے تو منی کیابنٹ میٹنگ ہے جو اہم لوگ ہیں اب وہ دوائی میں جدا کے دو دنوں کے اجلاس ہوگا لوگ مذاق اڑکتے ہوں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں دیکھیں ان کو ان کے فیصلے دبائی میں ہوتے ہیں ان لوگ کی فیصلے لنڈن میں ہوتے ہیں مطلعہ آپ دیکھیں ہمارا کون سا فیصلہ باہر کے ممالک میں نہیں ہوتا ہم نے اپنا تماشا بنایا ہوا ہے ہم نے دنیا ہمارا مذاق کھڑا دی ہے ہمارے پاکستان کے پرائم انسٹر کا کیپ آفیس لنڈن کے اندر ہوتا ہے جب وہ علالت ہوتی ہے ایم ٹی ایم کی سارے ڈیسیشنز لنڈن سے ہوتے ہیں پیپلز فارٹی کے انسٹرشنز آج کل دبائی سے ہو رہے ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا تنویر صاحب پاکستانیوں کو تو اس کا آدھی ہو جانا چاہیے دیکھیں دونوں طرف دلائل ہیں ایک دلیل تو یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے اس کے لیے دبائی میں جلاس بلانے کی کیا ضرورت ہے یا لندن میں جا کے فیصلے کرنے کی کیا ضرورت ہے دوسری یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں آپ کے اوپر نجاز مقدمیں ڈال دیتے ہیں آپ ان کو عراسہ کرتے ہیں آپ سارے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کا پاسپورٹ ایان کا واپس ہو جائے لیکن ایان نہیں جا سکتی عدالت کہے ایسیل میں نام نہیں ڈالنا آپ پھر بھی اس کو روک لیتے ہیں جب ریاست کے اندر مختلف ریاستیں وجود میں آ جائیں تو اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ آپ جا کے دبائی منتقل ہو جائیں آپ جا کے لندن میں پاکستان کے فیصلے کریں اب لندن کے اندر قائم علی شاہ بلاول اور فروکش نائک اتزاز آسن خرشید شاہ ایک لمبی لسٹ ہے جن کو طلب کیا گیا ہے اور دو دن تک اجلاس ہوگا اجلاس کیا ہوگا یہ بات ہوگی کہ کیا لے دے کے رینجر کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے ہیں کیا شرائط ان سے منوانی ہے کیا سغولتیں ان کو دینی ہیں یہ پاکستان کے کرپشن کرنے والوں کا دہشتگردی کرنے والوں کا فائدہ ہے کہ حکومت اور رینجر لڑتے رہیں ان کے آپس میں اختلافات ہوں ان کو اختیارات نہ دیں اپریشن ناکام ہو بات یہ ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی سٹیٹر پوزیشن سے پیچھے آنا ہوگا رینجرز نے جہاں اختیارات سے تجاوز کیا ہے اس کو قانون کی دیرے میں آنا ہوگا پیپرز پارٹی جہاں نجاز کر رہی ہے اس کو اپنے طرز عمل کو بہتر کرنا ہوگا درمیان میں رہ کے ان دونوں کا کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے ورنہ اس طرح جیسے رینجر چاہتی ہے ویسے بھی نہیں ہوگا جیسے پیپرز پارٹی چاہتی ہی اگر مبینہ طور پر رینجرز تجاوز کر رہی ہے اپنے اختیارات سے تو پھر کس کو کون سی ایسی اتھورٹی ہوگی جو کہ اس طرح کی کرپٹ لوگوں کو پکڑے گی جن کو سیاسی بیککنگ حاصل ہے جس طرح اسد خرل کو پکڑا گیا کون پکڑے گا پھر پولیس پولیٹسائز ڈیر رینجرز کو آپ کرنے نہیں دے رہے ففا کی حکومت اور سندھ حکومت میں تناؤ آ جاتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے چیز جو آپ نے اسد خرل کا بھی نام دیا جی جو لیٹس تناؤ کریٹ ہوئے اسد خرل کی وجہ سے ہوا ہے جس کو سندھ کے ہوم نیچر ان کے بھائی اور یہ ان کا فرنٹ میں تھا وہ اس کو پرٹیکٹ کر رہے تھے وہ بڑی میسیف کرپشن میں انوار تھا اس کو یہ پکڑنے گئے ہیں یہی تو مسئلہ ہے اگر پولیس پولیٹسائز ہے پولیس میں کرنیلز ہیں اور پتہ نہیں کس کس شیڈی ایکٹیوٹیز میں آپ کی پولیس انوارڈا سندھ پولیس تو مجھ دیکھ رہے ٹوٹل بریکڈاؤن ہو گیا کلاپس ہو گیا یہ تو چیز سامنے نظر آ رہی ہے بات وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے موجودہ چیف منسٹر موجودہ گورنر یہ پوری ٹیم کو آپ چین نہیں کریں گے یہ جائیں گے نہیں ایک نیوٹرل ایڈنسٹریشن نہیں آئے گی جو کہ تمام لگوں کو پکڑے گی اکرس تابور اس وقت تک نہ رینجرز ایفیکٹیو ہوں گے نہ کوئی اور اطارہ سکتے ہو گے بات یہ ہے اس بات پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو قانون توڑتا ہے اسے پکڑا جانا چاہیے جس نے کرپشن کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے جو دہشتگرد ہے اس کو بالکل ماف نہیں کرنا چاہیے ایک آدمی تقریر کرتا ہے آپ دہشتگردی کا مقدمہ بنا دیتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے علاج کیا ہے اور آپ کے پاس ایویڈنسز نہیں ہیں کیا یہ جو چیف منسٹر کو ہٹانا ہے یہ اسمبلی کا کام ہے یا رینجر کا کام ہے کس کو انٹیرین منسٹر ہونا چاہیے یہ منتخب نمائندوں کو فیصلہ کرنا چاہیے یا باہر بیٹھے لوگ کو کرنا چاہیے اگر مختصف نمائند ہے خود ہی اس قسم کے کرمنل ایکٹیوٹیز میں انوالف ہو جائیں اب انہوں نے کہا کہ جی وہ تقریر ہے اگر آپ تقریر پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ اس کے جازت دے سکتے ہیں سوالی نہیں پیدا ہوتا آپ نے کتنے بچے پیجاب یونیورسٹی سے اٹھائیں انویسٹیگیٹ کر کے بیچ میں کچھ بھی نہیں نکلا دروازے توڑتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب کیا ثابت ہوا وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ یہ ڈاکٹر پاسٹی ہاسپیٹل والی یہ بات کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے ان لوگوں کی ان کو بیل نہیں دی ہے تو سندھ ہائی کورٹ کا آپ کے خال میں ایویڈنس سامنے نہیں ہے انٹی ٹیلیزم کورٹ کے ایویڈنس پیش نہیں کیا تب ہی تو ان کی بیلیں کینسل ہوئی ہیں ایسی ہوا میں ہوں عوام نے منتخب نمائندوں کی بات ہو رہی ہے عوام نے اس لیے تو انتخاب نہیں کیا کہ وہ کرمنل ایکٹیوٹیز کرے وہ پیسے جمع کریں پیسے اکٹھے کریں شپوں کے اندر پیسے بھیجیں کوٹیوں کے اندر سے پیسے ملیں میں کون ہوتا ہوں کہ میں فتوہ دے دوں کہ فاروق صاحب کرپٹ ہیں اور آپ کرپٹ نہیں ہیں یا مسٹر اے کرپٹ ہے مسٹر بی کرپٹ نہیں ہے یہ میں نے نہیں فیصلہ کرنا یہ رینجرز نے نہیں فیصلہ کرنا یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کرپٹ آدمی کے خلاف کیس درج ہوگا اس کے انویسٹیگیشن ہوگی درج ہے آپ اس سے ہٹ کے آؤٹ آف بکس درجی کی طرف جا رہے ہیں سمیس صاحب میں پاکستانی ہوں میں پاکستان کا مالک ہوں کسی قانون کے تحت مالک ہے نا سر اس لیے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں پاکستان کے میرے رائٹ سے ہے تو آپ جی آر او کی ریجرز سے اپنے نام نہیں کرا سکتے ہیں نہیں نہیں یہ دیکھیں ہمارا کام ہے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا ان کے خلاف مضاہمت کرنا پاکستان کے عوام آپ کے ادارے تو آپ نے ویسے غیر فاعل کر دیئے وہ تو کاروائی نہیں کر رہے ہیں دونوں کو اپنا طرز عمل پاکستان کے انٹریسٹ میں کام کرنا چاہیے اور ایک سمجھوتا ہونا چاہیے ایک سندھ کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے یا سمجھوتا آپ کیسا لفظ استعمال کریں سمجھوتا ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ سندھ کی بیٹرمنٹ کے لیے دونوں کام کریں there is no such thing as an agreement there is a question of rule of law آپ ان لوگوں کو پکڑیں ان چوروں ڈک کو پکڑیں رول of law میں نے بھی جنافس کرنا ہے اور دندہ بھی آپ کو ماریں کس سمجھوتے کیا بات کر رہے ہیں چلیے سمجھوتا سمجھوتا کے اپشن پر نہیں ہونا چاہیے سمجھوتا اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ترپشن کو قتم کیا جائے بات اس چیز پر ہونی چاہیے کہ سندھ کے اندر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو وہاں بچے پیاس سے بھوک سے مر رہے ہیں ان کے حوالے سے کام کیوں نہیں کیا جا رہا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اسیمبلی کے باہر جب منتخب نمائند آتے ہیں لمبی لمبی گاڑیوں میں آتے ہیں اور اکثر اوقات نظرین بات یہ ہے کہ ان کی گاڑیاں کرزوں سے بھی لی گئی ہوتی ہیں ان کی جائدادیں کرزوں سے بھی بنائی گئی ہوتی ہیں اور کرزیں ماف بھی کیا جاتے ہیں کرزیں مافی کی بات کرتے ہیں تو کرزیں ماف کیے گئے پچھلے پچھ سالوں کے کرزیں مافی کی تمام کی تمام فہرستان نے آگئی اور اگر ملیگی حکومت کی بات کر لی جائے تو تقریباً دو سو اسی عرب روپے کے کرزیں ماف کیے گئے بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر تنوی صاحب کون کون سے نام ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی آگیا ہے یہ جو کرزیں ہیں اس کے اوپر میرا بیو تو بلکل بہت مختلف ہے فاروق صاحب اسے یقیناً اختلاف کریں گے تازہ صورتحال یہ ہے کہ سینٹ کو بتایا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ پچھلے پچیس سالوں میں نو سو اٹھاسی شخصیات اور کمپنیوں نے چار کھرب تیس عرب روپے کے کرزیں ماف کرائے ہیں یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے پچیس سالوں میں جن لوگوں نے کرزیں ماف کرائے ہیں نون لیگ کی حکومت کہتی ہے کہ آپ جہاں پاناما لیگز کے خلاف کام کرتے ہیں وہاں آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جس کے اندر حارون اختر صاحب کا جعفر لغاری صاحب کا یونس حبیب صاحب کا جہنگیر ترین صاحب کا سیفر احمان صاحب کا شیری مزاری صاحبہ کا اور بہت سے لوگ ہیں جن کے نام ہیں ان لوگوں کو بھی جواب دیکھئے جانتے ہیں لیکن میری پوزیشن جو ہے وہ مختلف ہے دنیا میں جہاں بھی کاروبار ہوتا ہے وہاں کرزے لیے جاتے ہیں جب کرزے لیے جاتے ہیں تو باز کا جنرلی کچھ انڈسٹریز سے گھو جاتی ہیں ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے پہلے چکے زیادتار بینک جو تھے وہ سرکاری کنٹرول میں تھے جو سرکار کے اندر کرپشن ہوتی تھی وہ بینکوں میں بھی تھی سیاسی بنیادوں پر پچیس سالوں میں کرزے دیے جاتے رہے ہیں اب چکے سارے بینک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جب ایک بینک کرزہ دیتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کمرشل ریسک کتنا ہے وہ تھوڑی سی اماؤنڈ فالٹ کی اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ رائٹ آف کر کے اپنا کرزہ ریکووری بھی کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کرزہ لیتا ہے انڈسٹری لگاتا ہے لوگوں کو روزگار دیتا ہے منافع کماتا ہے پھر کرزہ واپس کر دیتا ہے کرزے دینا اور کرزے لینا ایک بہت اچھی بات ہے اگر کئی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عالمی حالات کی وجہ سے اگر اس کی کمپنی نہیں چل سکی اور اس کو رائٹ آف بھی کر دیا تو اس میں کوئی قیامت نہیں ہے لیکن جو باتیں سیاسی طور پر جو ویلفل ڈیفارٹ ہیں ان سے بہرحال جو بہت جاتے ہیں آپ نے بجا فرمایا کہ اس طرح رائٹ آف کر دیا جاتا ہے لیکن اقصد لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے آپ نے آپ کو بینکرپ ڈیکلیئر کر دیتے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہم تو بڑے غریب ہیں ہمارے پاس تو گاڑی بھی نہیں گھر بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں وہ منتخب بھی ہو جاتے ہیں منتخب نمائندے بنتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑی ہمیوں کے پاس ہوتی ہیں تنویر صاحب جو پوائنٹ او ویو دے رہا ہے یہ پوائنٹ او ویو ان چوڑ ڈاکوں کو ہے جو اس ملک کو لوٹ رہے کر دکھاتے رہے ہیں یہ عوام کے پیسے پہ سخاوت ہوتی نہیں ہے یہاں پہ یہ بینکوں میں جو پیسے پڑے کن کے پیسے ہیں میرے پیسے ہیں آپ کے پیسے ہیں تنویر صاحب کے پیسے ہیں بھائی بینک تو سارے پریورٹائز ہو گئے لیکن پچیس سال میں تو نہیں تھے نا میری بات ہو دیکھیں ان میں سے کئی مجھے نام آپ نے حارور اختر صاحب کا نام لیا وہ تو اس گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہے پہلی بات تو یہ چلے جانگیر ترین صاحب عمران صاحب کے ایڈوائزر جانگیر ترین صاحب عمران صاحب کے ببکل میں مانتا ہوں آپ کے بات سیف و رمان یہ دیکھیں اس میں کافی نام جو ہیں جو مجھے جو آلیڈی جسٹس جمشید علی صاحب کی جو کمیشنر جو سپریم کورٹ نے منعایا تھا ان لوگوں کے نام میں اس میں دیکھ چکا ہوں اور جو دو ہزار تیورو میں لڑک کی پوری رپورٹ سمیٹ کیتے سپریم کورٹ اور پاکستان کو اب یہ کہنے کے اپنا پی ایم ایم کے دور کے اندر بھی لوگوں نے کرزم آف کریں اگر آپ ان لوگوں کو پکڑ لیتے گردم سے پکڑتے اور گردم دبا کے اس سے پیسے نکلواتے اپنے آئین اور قانون کے مطابق ہمارا یہ سٹیٹ بینک جو ہے پاکستان بھائی دارے مشرف دور میں شوکت عزیز صاحب نے بھی اسی پالیسی کلیسی کو جس کو آپ چوروں ڈکوں کی پالیسی کہتے ہیں اسی کے اوپر عمل درامند غلط ہے نا غلط ہے پہلے نیب نے دو تین سال میں بڑے لوگوں سے پیسے رکور کیا اس کے بعد یہ آگے بیچ میں اس کے بعد پلی بارگن بھی تو کرتے رہے نہیں جی ویسٹیٹ انٹریسٹ والے لوگ آگے شوکت ہوگی سٹیٹ بینک اب کیس بھیجے گا نیب میں تو پھر نیب آگے لے گی سٹیٹ بینک نے نہ کیس بھیجا نہ نیب نے کاروائی کی آپ جو ہیں آئی ایم ایف کے پاس کرزے لینے جاتے ہیں آپ لوگ پاکستان کی عوام کو کرزدار بنا دیتے ہیں پاکستان کے ہر شہری ہر بچے پہ ایک لاکھ روپے کا کرزہ ہوتا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کرزے ماف کرانے کی بات آتی ہے تو کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کرزے ماف کرائے ہوتے ہیں ایک بیس ہزار کا کرزہ لینے والے کا کرزہ کبھی ماف نہیں ہوتا کروڑوں عربوں روپے کرزہ لینے والوں کا کرزہ ماف ہو جائے کرتے ہیں ہمیں بریک پہ جانے بریک کے بعد بات کریں گے ناراضگی کی جہاں عوام کی ناراضگی حکمرانوں سے ہے وہیں کپتان کی ناراضگی اور ان سے بھی کسی کی ناراضگی آفٹر بریک کون مکامنا کرے گا آپ نے سنا عمران خان نے کیا بولا اظہار برہمی کا اظہار کیا کچھ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کپتان سے ناراض نظر آتے ہیں کپتان نے ان سے ناراضی کا اظہار کر دیا اور پھر دیفنیٹلی آلگ جماعت کی بھی بات کر دی جب اس طرح کی باتیں سامنے آتنے لگتی ہے کسی جماعت کے بارے میں تو پھر اس کی کریڈیبلیٹی پہ بھی سوال اٹھنے لگ جاتا ہے یا پھر تنویر صاحب ان لوگوں کی کریڈیبلیٹی پہ جو اختلاف کر رہے ہیں اب اس طلاف بھی عجیب بات پہ ہے تنویر صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ غیر منصفانہ فانز کی تقسیم ہو رہی ہے وزیراعال صاحب کے بیٹے کی بڑی اثر و سوخ ہو گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ شیر نہیں ہے کہ کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرن سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوہ دلنوازی یہ جو خوہ دلنوازی ہے یہ سیاسی سٹرگل سکھاتی ہے آدمی سیاسی پروسس کے ذریعے جب آگے آتا ہے پھر اسے پتہ ہے کہ ایک ایک بندہ کتنا قیمتی ہوتا ہے لوگوں کو سیاست جوڑنے کا درس دیتی ہے توڑنے کا درس نہیں دیتی یہ کہہ دینا کہ آپ اپنی پارٹی بنا لیں آپ کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں یہ کوئی سیاسی اپروچ نہیں ہے دیکھئے وہ جو ناراض لوگ ہیں یہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں ہیں کل کے پی کے میں ایک اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں پانچ ایم این اے تھے پانچ ایم پی اے تھے دو وزیراعالہ کے مشیر تھے کیا کیا رہے تھے کہ فنڈز کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے کیا اس میں غلط بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ منپسند افراد کو نہیں نوازا جانا چاہیے بلکل درست بات ہے اس میں کون سی بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب کا جو بیٹا ہے اس کی حکومت کے اندر مانمانیاں اور مداخلت بڑھتی جا رہی ہے کیا اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے عمران خان کے ارد گرد جو چند پیسے والے افراد ہیں ان کا پولیسیز کے اوپر جتنا انفلنس بڑھتا جا رہا ہے اس سے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کی ایک تشویش موجود ہے ان کے تحفظات کو ڈریس کرنا چاہیے لیکن ان پیسے والوں کے بغیر پارٹی کیسے جلے گی دنیس صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو سوال ان کو سوچنا چاہیے عمران خان صاحب کو اور انہی پولیسیوں کی وجہ سے کشمیر کے اندر دو سیٹیں ملی ہیں انہی پولیسیز کی وجہ سے دھرنا کامیاب نہیں ہو رہا انہی پولیسیز کی وجہ سے کارکنٹ جو ہے آپ دیکھئے یہ چھوٹی بات ہے کہ آج حالات قدرے بہتر ہیں دوزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے کی نسبت لیکن پارٹی جو ہے الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کو ناراض دھڑوں کو منانا چاہیے ان کے اختلافات دور کرنے کے کوشش کرنی چاہیے اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کی طرف آنا چاہیے میں اسی بارے میں فاروق صاحب کے پاس بھی آنگی لیکن ابھی ہمارے پاس پی ٹی آئی کی سینئر رہنما اندلی بباس موجود ہے اندلی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اندلی بھی بتائیے گا کہ پارٹی دوسروں پہ تو سوال اٹھا رہی ہوتی ہے نواز شریف صاحب پہ باقیوں کی گورننس پہ لیکن جب پارٹی کے بیج میں خود بات آتی ہے کپتان صاحب سے کوئی سوال کیا جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ برہم کیوں ہو جاتے ہیں ہی سب سے پہلی بات ہو جائے کہ ذرا سا آپ دسلسٹ کریں ان جس کو کہتے ہیں برہم ہونا اور دسلسٹ کرنا ایک کنٹرول ہوتی ہے ڈسٹیپلنٹ ہوتی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈسٹیپلنٹ کے علاوہ کوئی ادارہ انسٹیپلنٹ باکہ behöتے ہی جب آپ رمی پیار باکی مسائلیں دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹیپلنٹ انسٹیپلنٹ اگر کوئی میں یا آپ یا کوئی بھی ادارہ جوئنن کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس چپسٹ کو پعلیان نہیں کرتے ہیں ہم اس پلاغ víz کہتے ہیں تو تو یو خان شاہد ہیں انہوں نے بارہا یہ کہا ہے اور ہم سب اپنے کو بتا ہے کہ آپ ایک موقع سے تہر بے پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور اسے رون کے آپ جتے پائے ہوگی ہیں اگر آپ اس جاتے مسائلہ سے جنگیود آپ کوпрности اگر آپ اس پرسیس کو اگر آپ اس پرسیس کو نہیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹینٹیب ہے کہ آپ کہیں کہ وہ میرا موقع مرنید تو é пл Hotسیس سے نہیں ملتا اور میں نے اس پروسس کو فالو کیا ہے اور میں اس پروسس کو پورا نہیں اترا تو مجھے کسی اور پارٹی کو جوائنٹ کر رہا ہے اندلیف صاحبہ کانڈلی یہ فرمائے کہ یہ جو کچھ ناراض لوگ ہیں کے پی میں ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر رہے ہیں ایک پوائنٹ ایو تو بڑا کلیر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان جو ہیں ان کو بلیک میل جو ہے وہ میرے خواہد بلیک میل ہونے والے شخص نہیں ہیں ایک تو یہ دوسرا لیکن ایک جو آرہا ہے اپنا پوائنٹ ایو کہ یہ جو سات اگست والی جو آپ نے فیصلہ کیا اور جو آپ پوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی تھوڑی ناراض ہیں آپ سے کہ ہمیں کانفیڈنس میں لیے بغیر آپ نے سات اگست کی انڈیپنڈنٹ مومنٹ اعلان کر دیا اس میں بھی تو کچھ لوگ آپ کے ہیں نا پی ٹی آئی میں جو ناراض ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ پوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیئے تھا اس میں کہیں گے آپ کیا کہیں گے یہ پہلے تو کے پی کے یا کہیں بھی اور ہمارے جہاں بھی یا ایم ایم ایس ہیں ایس ہیں یا ورکلڈ ہیں بڑی کلیرلی میرا خیال ہے جتنا رافتہ ہمارے ساتھ پارٹی کے ساتھ پان صاحب کے ساتھ ان کا ہوتا ہے جو اور پارٹیوں میں نہیں ہوتا آپ کو بتائیں باقی پارٹیوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو ساتھ انہوں نے مارا فون نہیں اٹھایا یہ پان صاحب کو ایک ایس ایم ایس سے آئیلیبل ہوتے ہیں اور اس تلافہ رائے جو ہے اور اس کا اظہار مطلب میں تو ہمی ری پراؤڈ افتہ ہے کہ آپ چیلیس چیلیس چالیس پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان پارٹیوں کو آپ ان کو بتا کے ایک لنس بولیں گے تو اس سے بعد ان کی اشامت آ جائے گی اور وہ ختم ہو جائیں گے ہماری پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے لوگ آتے بھی ہیں اور لوگ بولتے بھی ہیں اور اس لئے ہماری ہر میٹنگ کے اندر ہم کھل کے بولتے ہیں لیکن there is a limit between discipline and chaos تو جہاں chaos شروع ہو جائے اور exploitation شروع ہو جائے اور اس پوڑی سے black training کا limit آ جائے وہاں تو خان صاحب سے بڑھ کے کل بندہ ہی نہیں ہے اندری صاحبہ میں آپ سے دو باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پارٹی کے اندر اختلاف کر رہا ہے کیا اس کی دوریاں کسی دوسری جماعت کی طرف سے ہلائی جا رہی ہیں نمبر ایک نمبر دو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو اس طرح کا پروٹوکول عام لیڈروں کو مل رہا ہے جیسا کہ علیم خان صاحب کو جہنگیر تلیل صاحب کو مل رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو نئی علم کے یہ کوئی دوریاں کسی سے آئیں ہیں دوریاں جہاں سے بھی آئیں اگر ایک معاملہ جسپن سے باہر جاتا ہے اور فر ایک جامپل آپ کو پتا ہے کہ اس کے پارٹی میں جو کنڈبلٹک اور اس کی پارل ایکشن ہوئے تھے اس کے اندر جب وہ میڈیا کے اندر چلے گئے اپنی پارٹی کے بندے ہیں بہت اختلاف ہے آپ چرمیس جیرمی کوربین کو دیکھیں نائنٹی پسنٹ اس کے خلاف اپنی پارٹی میں ایک اختلاف ہوا ہے لیکن وہ اختلاف جاری ہے جب تک کہ کوئی میڈیا میں نہیں چلا گیا جب میڈیا میں گیا تو ایکشن دیا گیا تو مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ ٹوڑی ہے لیکن ہم تو اس سیور میں ہیں اور یہ بات میں برہا برہا کہ ہماری پارٹی میں میرا خانہ خان اندلی صاحبہ کہنے لیے آپ نے میرے سوال کے جواب بھی دیا کہ سات اگست کی جو آپ نے مومنٹ کا اعلان کیا ہے کیا ابھی بھی اس پہ آپ سولو جانے پہ قائم رہیں گے یا شاید اس پہ کوئی چینج آف ہارٹ ہوگا اپوزیشن کو آن بورڈ لانے کے لیے میرے سالے یہ کہنا سے سولو پر جا رہے ہیں تھوڑا سا فیٹس کو صحیح پرسپیکٹیف میں ناتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اور آپ لوگوں نے اپنے دیا میں کہا آج سے تو ہفتے پہلے کہ بلاول تو اعلان کر سکتا ہے کہ ایک کنٹینر پہ وہ ہوگا اور ایک کنٹینر پہ خان ساب ہوں گے تو وہ پہلے کی پیپلز فارٹی بھی اعلان کر سکتا ہے کہ اگر یہ راؤنڈ ہمارا کیو آج کا تامیاب نہ ہوا اور حکومت کچھ اس میں مومنڈ نہیں دکھاتی تو پھر ہم سٹریٹ مومنڈ پہ مجبور ہو جائیں گے تو ہم نے بھی وہی اظہار کیا یہ ساتھ تاریخ کو ہم کر رہے ہیں وہ اس کا گوم اپ ہے اندلیب آپ سٹریٹ مومنڈ کی بات کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سٹریٹ مومنڈ کریں گے لیکن سٹریٹ مومنڈ کے لیے عوامی پیچھے بیکنگ ہونا ضروری ہے عوامی بیکنگ کی بات کریں تو کشمیر میں ہمیں کچھ مختلف نظر آیا بڑے تنزیہ انداز میں وزیراعظم صاحب نے بھی دو سیٹوں کی بات کی جو آپ لوگوں کو ملی تو اگر واقعی میں عوامی بیکنگ ہے کشمیر میں الیکشنز میں ہم لوگوں کو وہ چیز کیوں نہیں سامنے نظر آئی تھے لیکن آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب پاشاڑا بہت نبردست ٹیرلیس ہیں آپ میرے سے پیتر جانتے ہیں کشمیر کی ہسکشی جو ہے سنٹر کے علاوہ نہیں جانتے ہیں اور ان کا ایک انڈرسٹینڈبل مسئلہ ہے وہاں کی جو ووٹر سائٹی ہے آپ سوچیں کہ ایک سلکت اور کشمیر دونوں کو ان کی جب تک سنٹر سے ان کو شب تک نہیں حاصل ہوگی نہ ان کو رسورسز ملے گی نہ وہاں انٹرسٹرکچر بنے گا نہ ان کو کوئی دیولپمنٹ پانٹ بنے گا تو اس لیے ان کا سنٹر کی طرف جانا تو آپ کو بتا ناظر پر اس پارٹی کی اتفاہ نوزی گیا ایک ہم آئے تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے یہ سہائٹسی ابھی بستی نہیں ہے نمبر واال نمبر دو اگر آپ دیکھیں we are the second largest w boy کے پر 2LER لینکم پارٹی پہنی دفعاملے نرےieur دیکھ کلیا second largest vote ہمیں meetIP! بھیجے پارٹی کو پسینڈ پارٹی چھوڑا ہے وہاں overall voting vote آپ کو ملے ہیں وہ سہیکنڈ بے ہیں پیچھوی بات یہ ہے که جو ہمارا ابنا شوئے ہمیں پر مشکروایا ہے اس کو ہم نے انہوں نے پابلش بھی کیا ہے آپ نے اس کے سائٹ میں 73% لوگ کہہ رہے ہیں کسی پنامہ لیگ اور سرپشن کے اوپر جواب سے ہی ضروری ہے رائٹ اندلیب صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اندلیب باباس پیٹی آئی کی لیکن اتا سیم تنویر صاحب انہوں نے فرمایا کہ وفاق کی طرف زیادہ ٹلٹ ہوتا ہے وفاق کی طرف ایک حد تک ٹلٹ ہونا اس بار تو ہم لوگوں نے دیکھا تقریباً کلین سویپ کر دیا گیا اس وقت بھی تھا جب پیپرز پارٹی پیچھری مرتبہ تھی اور جیتی اس کو اتنی سیٹیں نہیں ملیں اس سے پیچھری حکومتوں کو نہیں ملیں بات یہ ہے کہ اندلیب آباس صاحبہ قابل احترام ہیں لیکن ان کا یہ آرگومنٹ درست نہیں ہے کامس کام میں اس سے مطمئن نہیں ہوا ہوں کیونکہ یہ جو کہہ رہی ہیں ان کا جو ایجنڈا تھا ان کے جو نعرے تھے ان کا جو پروگرام تھا جو منشور تھا اس کو کشمیری لوگوں نے پرسان نہیں کیا صرف ایک فیکٹر کہ وفاقی حکومت ان کی تھی اس لیے ہم ہار گئیں یہ کافی نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اپنی سوچ بدلیں وہاں پہ تحقیقات کروائیں جو لوگ ریسپونسیبل ہیں کشمیر کے اندر شکست کے ان کے خلاف کاروئی کریں ان کو نکال لیں اور مغلس کاروئیوں کو آگے لے کے آئیں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ نوازشی صاحب کا میشہ یہ بات پہلے بھی ہے نائنٹی سے بھی کہ ان کو ہمیشہ شوق ہوتا ہے دو تہائی اکثریت کا وہ اشارہ کر دیتے ہیں بھئی دو تہائی اکثریت ہونے چاہیے اور وہ ان کو مل جاتی ہے کیسے ہوتی ہے بھائی ہوکا پر کوئی یا اللہ تعالی بہتر جاتا ہے آپ بھی کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں دو تہائی اکثریت کون دیتا ہے دو تہائی وہ ان کو جب وہ اشارہ کرتے ہیں ان کو مل جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میرا نیک خال ہے کہ امران خان جو ہے ان کا جو اپنا ایک سٹیچر ہے کہ وہ بلیک میل ہوں گے اپنے امیل ایم پی ایس کے ہاتھوں ان کی وہ پرسنالیٹی میں نہیں ہے جساں مریم نوائز صاحبہ ہیں سارے شباز شریف صاحب مری میں مل رہے ہیں چھانگا ماؤگا مل رہے ہیں اپنے امیل ایم پی ایس کو ایم ایس کو یا خدا کے لیے یا اب نراضگی ختم کرو میرا خال ہے امران خان کی پرسنالیٹی وہ چیز نہیں ہے تو لہذا جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو بلیک میل کر سکیں گے لیکن ایس کے لیے لیکن اتا سیم ٹائم کپتان کو یہ بھی انڈرسان کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرکٹ بھی نہیں ہے کہ جہاں چینجنگ روم سے آپ مینجمنٹ کو نکال دیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی کر کردگی آگے رہے گی یہ سیاست ہے سیاست میں اس طرح سے نہیں نکالا جاتا لوگوں کو سیاست میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اور پھر ہی جماعتیں بنتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑے ناظرین تو پھر ایک عجیب و غریب تشویشناک سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی اے آئی جی آپریشنز اسلام آباد آشر صاحب آشر حمید صاحب اپنے کمرے میں جو ہے وہ ڈیڈ حالت میں پائے گئے اور فوری طور پر پولیس نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہارٹ فیلیر ہوا تنویل صاحب نہ کوئی فورنزک رپورٹ آئی نہ کوئی چیک اپ کیا گیا فوری طور پر ڈیکلیر کر دیا گیا ہارٹ ٹیک ہوا یا ہارٹ فیلیر ہوا بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ حرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے ان کی اپنی سلامتی خطرے میں ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ایک بڑے پولیس افسر نے جو ہے اس کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی ہے یہ اے آئی جی آشر حمید فورٹی سیون یئر ان کی عمر تھی شاندار ان کا کیریئر تھا اور ان کا اچانک تبادلہ کر دیا گیا بغیر کسی وجہ کے بلوچستان یہ دیکھنا چاہیے کہ کون آدمی ہے جس نے ان کا تبادلہ کیا کون سا چہیتا تھا جس کو اس کی جگہ لانے کی کوشک کی جارہی تھی کون سے سیاسی دباؤ اس کے اوپر ڈالا جارہا تھا کہ آپ یہ کام کریں کون لوگ ہیں جو اس خودکشی کے واقعے کو ہارٹ اٹیک قرار دینا چاہ رہے ہیں اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے یہ جو ڈی ایم جی گروپ ہے یہ سیاستدانوں کے ساتھ ملکے اس نے پولیس کا جینا حرام کیا ہوا ہے مجھے پتہ ہے یہ بارڈل ٹون کا واقعہ جو ہے شباز شریف صاحب نے نو بجے ڈاکٹر توکیر کو کہا انہوں نے ہوم سیڈ کو کہا یہ ڈی ایم جی گروپ نے کروا دیا اور سارا ملبا پولیس کے اوپر آ دیا میں دیکھیں دو باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے پہلی بات یہ کہ یہ ہلاکت کیسے ہوئی اس پہ جو ڈیشنل کمیشنر بننا چاہیے نمبر دو جو ہمارے ماہرین سیاسیات ہیں سیکالوجیکل ڈپارمنٹ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ اتنی جلدی زندگی کے خاتمہ کیوں کر لیتے ہیں آشر کے بھائی کا انتقال ہوا تھا وہ دپریشن میں تھا لیکن کیا ایک پولیس افسر جو ہے وہ خود سے اپنی جان ختم کر لے اور فیکٹرز کا پردہ چلانا چاہیے اور ہی طور پر ہارٹ اٹیک دکھ لے کر ننے لیکن ننے لیکن اس سے پہلے بھی ایک واقعہ دیکھا تھا ہم لوگوں نے جہاں ایک ینگ ڈائنیمک آفسر جو ہے ہاتھ میں اس کو بندوق پکڑائی ہوئی تھی اور خودکشی قرار دے دیا گیا تھا وہ چیز سامنے آئی وہ بھی بلوچستان سے تھی اب یہ چیز سامنے آگئی ہے فاروق صاحب پیچھے کچھ اور تو نہیں ہو رہا ہے دیکھیں میرے سامنے دو چیزیں یہ اسلام آباد پولیس میں مجھے کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے اور خاص کر دو ہزار چودہ کے دھرنوں کے بعد آپ دیکھیں نا یہ ایس ایس پی وہ جو افتاب چیمان صاحب کتنے دبنگ افسر تھے ان کو کیسے ہیرس کیا گیا اسی طرح وہ بڑا ان کا عجیب سا نام ہے نکوکار صاحب وہ ان کا بھی بڑا مسئلہ چلا مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد پولیس اور کے جو سیر آفسرز ہیں وہ غالباً چودی نسالی صاحب جو ہمارے عونربل ہومیسٹر ہیں جن کا اپنے ایک سٹائل ہے ٹھیک ہے نا جی لگتا ہے کہ اور اس کی وجہ سے یہ تمام اسلام آباد پولیس میں یہ تنشن لیے جو ہے کریئٹ ہوتی ہیں میں خیال ہے اس پہ تنبیس صاحب ازرائیٹ اس پہ ایک عالی عدالتی کوئی ایک جوڈیشل کمیشن ہونے چاہیے ادر وائز یہ معاملے کو کور اپ کر کے اسلام آباد پولیس والی لوگ جو ہے اس کو انڈر تکار پٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے عدالتی کمیشن ہونا چاہیے اور بارہا ہم دیکھتے ہیں پولیس والوں کے ساتھ یا انویسٹیگیشن آفسرز کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے اب اس کیس کی بھی تفتیش کرنی چاہیے اور دیفنیٹلی عدالتی کمیشن کی بات بھی جس طرح میرے دونوں آنیلس نے کی تو پھر اس کو بھی آگے لے کر جانا چاہیے لیکن عدالت کی بات کریں تو عدالت میں نریندر مودی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں نریندر مودی صاحب کے خلاف پٹیشن دائر کر دی گئی ہے مظلوم کشمیریوں کے بہمانہ قتل کے حوالے سے یہ پٹیشن ہے اور اس پٹیشن کے بارے میں کیا ہوگا فاروق صاحب ہم پٹیشن کر دیں ہم عالمی دنیا میں بات کر لیں ہم ڈائریکٹ فون کال کر لیں ڈائریکٹ میسیج دے دیں نریندر مودی کو کوئی فرق نہیں پڑھا کوئی انسانیت نہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں یہ فرق تو کوئی نہیں پڑھے گا انہوں نے جو کرنا ہے وہ اجنڈا ہے آر ایس ایس کا وہ تو انہوں نے کرنا ہے انڈین اوکوپائیٹ کشمیر میں لیکن آپ آج بھی گوگل پہ جائیں تو آپ کو ٹاپ ٹین ٹرمیل آف دو ورلڈ میں مودی صاحب کا نام نظر آئے گا اور گوگل کے خلاف انڈیا میں انہوں نے کورٹ میں اس کو لکھے گئے اور دوسری انٹرسٹنگ چیز یوں ہے جو لوگ بات نہیں کر رہے ہیں انڈیا میں آج سے چند دن پہلے نوازشید صاحب کے خلاف ایک انڈین کورٹ میں کیس ہوا تھا اور یہ امبالہ میں اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی یہ نوازشید صاحب یہ انسائٹ کر رہے ہیں اپنا جو مومنٹ ہے آر اوکوپائیٹ کشمیر میں تو میں سمتا ہوں کہ یہ بھی بڑی ایک ناموراسب بات ہے کہ پاکستان کے پرائیمیسٹر کا جو ہے کہ خلاف آپ وہاں پہ کورٹ میں جائیں اور یہ ہے جناب یہ امبالہ میں the court of the chief magistrate in امبالہ اس کی ہیرنگ آج کل ہونی ہے میرا خال ہے tit for tat ہم نے کیا ہے کہ تمہاری عصی کی تحصیل تم نے ہمارے پرائیمیسٹر صاحب کو کہ خلاف کیس کیا ہے موڈی صاحب کے خلاف دہشتگردی کا یہ آپ کیس کر دے لاہور ہائی کورٹ میں جب وہ تو دہشتگرد قرار بھی پائے گا تھے ان کو ویزا نہیں دیا جاتا تھا موڈی صاحب کا کیس بڑا کمزور ہو گئے انٹوپڑی ڈیلیمہ میں ہے کہ بھئی اب کیا کریں پہلے تو وہ کہتے تھا جب اکوپیٹ کشپیر میں گولیاں چلتی تھی آمد ملٹنٹس بھی ہیں وہ باہر آتے تھے کہ جناب یہ تو پاکستان سے انسلٹریشن ہو رہی ہے اب تو بارڈرزی فیلڈ ہیں اب بارڈر بھی فیلڈ ہیں اب دنیا ان کی اس چیز کو بائی آؤٹ نہیں کرے گی وہ دیکھ رہے یہ تو انڈیجینس مومنٹ ہے یہ تو ہوم گرون مومنٹ ہے بچہ بچہ نظر آ رہے وہاں تنگیزہ بچہ بچہ پاکستان کا فلائق اٹھائے ہوئے یا آزادی کے بات کرتے ہو بھارتی شہری عدالت میں اس لیے گیا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہمارے برہانوانی تھے ان کی شہادت کی مضمت کی اس کے جواب میں ہم کہے دیکھئے عالمی معاملات جو ہیں یہ مقدمہ سے تینی ہوتے مودی کو تفتیش کیسے کی جائے گی کہ سر کیا جیوریسڈکشن عدالت کی ہے کیا عدالت نے اس کو ابھی تسلیم کیا یعنی کیا ابھی یہ بہت قبل از وقت باتیں ہیں بہت سوئیٹ سچوئیشن ہے مودی کو پتہ نہیں شاید انسانی حقوق کا کوئی خیال ہے بھی یا نہیں گجرات کے معاملات تو ہم لوگ نے دیکھے تھے ویزا نہیں ملتا تھا یو ایس کو تو دیفنیٹلی کشمیر میں کیسے رحم آئے گا جب اپنے سوپے پر رحم نہیں آیا تھا مودی صاحب کو کشمیر کے بارے میں بھی یہ تمام احکامات جو ہیں دیفنیٹلی کہیں نہ کہیں سے آئی رہے ہوں گے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبائک دیجئے گا اور فیدبائک کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر باخبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ